ایچ بیل اسلامیک پی ایل ایس اکاؤنٹ آئیڈیل اسلامیک سیونگ اکاؤنٹ فار ڈیلی بینکنگ کون سے لوگ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اور کس طرح سے یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہوگا ساری تفصیل جو ہے وہ ہم آج کی اس وڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو جو ہے وہ اس اکاؤنٹ کے اوپر کتنا پروفٹ ملے گا یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ہیلو اینڈ ویلکم میں ہوں انسا شہزاد آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو اون کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہمیل اسلامی پیل ایس اکاؤنٹ اسلامی کٹیگری کا اکاؤنٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر مداربہ بیسٹ ہوگا تو ہان جی یہ مداربہ بیسٹ جو ہے وہ یہ اکاؤنٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پروفٹ شیئرنگ ریشو ملے گی اور جو بھی آپ کو پروفٹ ملے گا اس میں سے 50% جو ہے وہ بینک کا ہوگا اور 50% جو ہے وہ آپ کا ہوگا اب اگر آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو انیشل ڈیپوزٹ جو ہے وہ آپ کو 100 روپیز کروانا لازمی ہوں گے اور پروفٹ کی اگر ہم بات کریں تو پروفٹ آپ کو اس اکاؤنٹ کے اوپر منتھلی ایوریج بیلنس کے اوپر دیا جائے گا یعنی کہ جو بھی منتھینڈ کے اوپر آپ کے اکاؤنٹ میں موجود رقم ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ پروفٹ کی پرسنٹیج اپلائی ہوگی اس اکاؤنٹ کی ڈیٹلیلز چیک کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر فری ڈیبیٹ کارڈ اور فری چیک بک کا جو ہے وہ یہاں پر منشنڈ نہیں ہے تو اس حساب سے اگر ہم آئیڈیا لگائیں تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ فری ڈیبیٹ کارڈ اور فری چیک بک جو ہے وہ پروائیڈ نہ کی جائے تو یہ چیز جو ہے وہ آپ نے کنفرم کر لینی ہے اس اکاؤنٹ کو اوپن کرواتے وقت باقی بینک چارجز اس اکاؤنٹ پر جو ہے وہ اپلائی ہوں گے زکاہ جو ہے وہ آپ کے اس اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوگی اور وہ گورنمنٹ رولز کے مطابق ڈیڈکٹ ہوگی پروفٹ شیرنگ ریشو جو ہے وہ بینک کے ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے لیکن نورملی جو ہے وہ ففٹی ففٹی جو ہے وہ رکھی جاتی ہے اب بات کر لیتے ہیں کون سے لوگ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں تو سمپلی کاروباری حضرات جو ہے وہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں سول پروپرائٹر اس اکاؤنٹ کو جو ہے وہ اوپن کروا سکتا ہے پارٹنرشپ والے اس اکاؤنٹ کو جو ہے وہ اوپن کروا سکتے ہیں یا پھر آپ کی بڑی یا چھوٹی کوئی سی بھی کمپنی ہے وہ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتی ہے اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایچ بیل کی برانچ میں جاگ کر جو ہے وہ وہاں پر فارم جو ہے وہ فل کرنا ہوگا اور وہیں پر جو ہے وہ پھر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ create ہو جائے گا گھر بیٹھے جو ہے وہ یہ اکاؤنٹ بالکل بھی اوپن نہیں ہوگا تو اب بات کر لیتے ہیں کیا profit percentage جو ہے وہ ایچ بیل آپ کو اس اکاؤنٹ کے اوپر دے رہا ہے تو 7.7% جو ہے وہ آپ کو profit کی percentage جو ہے وہ اس اکاؤنٹ کے اوپر مل رہی ہے تو اس percentage کے ساتھ جو ہے وہ یہ والا اکاؤنٹ یہ ہے وہ آپ اوپن کروا سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ یہ percentage ایچ بیل کا بینک جو ہے وہ دے رہا ہے یعنی کہ 7.7% اب آپ خود جو ہے وہ ایک ایڈیا لگا لیں کہ یہ percentage آپ کے قابل قبول ہے یا پھر نہیں ہے تو اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے جو ہے وہ فیصلہ لیجئے گا کہ یہ والا اکاؤنٹ آپ نے اوپن کروانا ہے یا پھر نہیں کروانا تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اگر informative لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے تو چینل کو فوراں سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی